گزہ میں بندکوں کے شعب ملنے کے بعد اب اسے لے کر آروپ پرتیاروب کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہماس اپنی بات اسے لے کر کہہ رہا ہے وہاں پہ اسرائیل اپنی بات اس کو لے کر کہہ رہا ہے لیکن اسی بیچ ہم آپ کو بتا دے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ بھی ترکی سے جڑی ہوئی کیا ہے یہ بڑی خبر بچت کرنے کے لیے مینک میرے ساتھ جڑ گئی ہیں میانگ کیا خبر مل رہی ہے یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے ہم نے دیکھا گزہ میں جس طرح سے شعب ملا اس کے بعد اسرائیل اپنی طرف سے بیان دے رہا ہے یعنی کی نیتین یاہو اپنی طرف سے بیان دے رہے ہیں ہماس کے پروکہ اپنی طرف سے بیان دے رہے ہیں لیکن اس بیچ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑی خبر آئی ہے ہمارے درشکو کو بتائیے اس طرح آپ جس بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں یہ ترکی سے آئی ہے ترکیے سے آئی ہے اور ترکی کے راشپتی میں سب سے پہلے آپ کو ان کا بیان بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے ترکی کے جو راشپتی ہیں ایردوان انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے تو ہمارے پاس سٹیل ڈوم سسٹم ہوگا اور ہمارا سٹیل ڈوم سسٹم پوری طرح سے تیار ہے دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کی ڈیفین سسٹم ہے اسی طرح ترکیے نے سٹیل ڈوم سسٹم تیار کیا ہے اور یہ سٹیل ڈوم سسٹم جو ہے وہ تیار کیا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کچھ ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ ترکیے یہ سٹیل ڈوم سسٹم کو ہزباللہ اور ہوتی کو دے سکتا ہے دیکھئے آپ سے کچھ دنوں پہلے ایران میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں ترکیے کے کئی پرتنیدیس شامل تھے اور ایران کے ادھکاری شامل تھے بتایا جاتا ہے کہ اس بیٹھک میں اس میٹنگ میں اس سٹیل ڈوم سسٹم کو لے کے کافی چرچہ ہوئی تھی اور اس کے بعد اب یہ ترکیے کے راشپتی کا بیان سامنے آیا ہے اچھا اس کیا خاصیت ہے وہ بھی ہمارے درشتر کو درمتا ہے دیکھئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سسٹم ہزباللہ اور ہوتی کو مل جاتا ہے دیکھئے اب تک کیا ہوتا تھا کہ جو ایڈی ایف ہے اس ریل کی فورس ہے خاص کر ایر فورس جو ہے وہ بینا کسی رکاوٹ کے جب چاہے لبنان میں حملے کر دیتی تھی ہزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا دیتی تھی ہماس پہ حملے ہوتے تھے اور گازہ پہ سٹرائک ہوتی تھی لیکن دیکھئے یہ سسٹم اگر سٹیل ڈوم سسٹم ہزباللہ کو مل جاتا ہے اور اسے لبنان کے سیما پہ تینات کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اسرائیل کی کوئی مزائل جو ہے اگر لبنان میں فائر ہوتی ہے یا ہزباللہ کے کسی ٹھکانے پہ فائر ہوتی ہے یا پھر اسرائیل کا کوئی فائٹر جیٹ اگر لبنان کے سیما کے اندر جاتا ہے سٹرائک کرنے کے لیے تو اس کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جیسا خود اردوان کہہ رہے ہیں ترکی کے راشپتی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیل ڈوم سسٹم ہے یہ اب تک کا سب سے آدھونے جو ہے ایڈوانس اے ڈیفنس سسٹم ہوگا اور یہ بلکل اسی طرح سے کام کرے گا جس طرح سے آئرن ڈوم کرتا ہے ایک شیلڈ کی طرح شیلڈ کی طرح جیسے ابھی ہزباللہ کی طرف سے جو راکٹس یا میزائلز فائر ہوتی ہیں اس کو آئرن ڈوم جو ہے ہوا میں اسرائیل کا جو ہے تباہ کر دیتا ہے بلکل ایسا ہی سسٹم ہوگا سٹیل ڈوم سسٹم اور دیکھئے اس کا نام آئرن ڈوم ہے تو شاید اس کا نام سٹیل ڈوم رکھا گیا ہے اس کو ایک پرکار سے ٹکر دینے کی ہے ترکیہ جو ہے وہ ہے تو نیٹو کا صدق سے لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں پچھلے کچھ وقت سے ترکیہ کے راشپتی کی طرف سے جو بیان آئے ہیں اس سے یہ ایک بات تو صاف ہے کہ ترکیہ جو ہے اب اس پورے معاملے میں چاہے وہ یکرین وار ہوئے چاہے وہ یہ میڈل اسٹ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ہزباللہ اور اسریل کی لڑائی ہو اس میں ترکیہ نے اپنا سٹینڈ اپ کو صاف کر دیا ہے اور وہ جو ہے پوری طرح سے ایران اور روس کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے اب اس کی کیا وجہ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آنکھر ترکیہ ایسے انمان کیوں لگائے جا رہے ہیں کہ ترکیہ جو ہے وہ ہزب کی مدد کر سکتا ہے یا ایران کی مدد کر سکتا ہے دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ترکیہ اپنا سٹیل ڈوم سسٹم ہزباللہ کو دیتا ہے تو یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں اس میں اس کی ساکھ بہت بڑھ جائے گی پیس وارتہ بھی چل رہے تھے اس میں مدھیستہ میں ترکی بھی تھا ایسے میں وہ ایران کو اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے تو ایسے میں ہم یہ کیا مان کے چلے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ورچسو کو بڑھانا ہے تو صرف اس کے پیچھے کیا یہی منشاہ ہے دیکھیں کیا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک جو وار مطلب دو پکش ایک طرف ایران ہیں ایک طرف امریکہ اور اسریل ہیں تو دیکھیں کیا ہے جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کے اوپر ایک بڑا یہ سوال ہے ان کے لئے کہ آخر کس کا ساتھ دیا جائے تو اب جیسے سعودی عرب ہے یا پھر امریکہ ہے یہ اگر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسریل کے ساتھ آپ دیکھیں جوہرڈن بھی جوہرڈن پہلے تو جوہرڈن میں امریکہ کے بیس بھی ہیں جوہرڈن جوہرڈن مانا جاتا تھا کہ امریکہ اور اسریل کا ساتھ دے رہا ہے لیکن آپ دیکھیں پچھلے کچھ سمیم ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جوہرڈن کا بھی سٹینڈ دیرے دیرے چینج ہو رہا ہے تو اسی طرح سے اب ترکیہ جو ہے ترکیہ اگر اپنے ایران کی مدد کے لئے سامنے آ رہا ہے اور اتنا کھل کے بیان دے رہے ہیں اور دوان تو اس کے بڑے کوٹنیتک معنے تو بلکل نکل کے آ رہے ہیں اب دیکھیں ہوتی جیسے ہے لال ساغر میں ہوتی نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو بڑے آئل شپس کو نشانہ بنایا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک پنامہ کا شپ تھا اور دوسرا سعودی عرب کا آئل شپ تھا اور اس کو دونوں کو ہوتی نے ٹارگیٹ کیا دونوں کو تباہ کر دیا اور ہوتی کی طرف سے بلکل صاف کہا گیا ہے کہ جو کنٹریز امریکہ کے ساتھ ہیں وہ ہماری دشمن ہیں تو ہوتی جو ہے وہ لال ساغر میں لگاتار نشانہ بنا رہا ہے اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے بھی بڑی سٹرائک ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ دو ٹھکانے ہوتی کے پوری طرح سے تباہ کر دی گئے تو ایک طرف لال ساغر میں وہ ہوتی اور امریکہ اور الائنس کے بیچ میں جو ہے ایک یدھ جیسی ستھی بنی ہوئی ہے دوسری اسری جو نورڈن اسریل ہے یہاں پہ ہزباللہ کے دیکھیں راکٹس لگاتار فائر ہو رہے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ اٹیک ہوا ہے یہ کل اٹیک ہوا اس میں کفر یوول ایک جگہ ہے جو کی اتری اسریل میں ہے یہاں پہ ایک راکٹس سے بڑا سٹیک فائر کیا گیا اور ایک چیک پوسٹ اسریل کی تباہ کر دی گئے تو دیکھئے ہزباللہ کی طرف سے یہ راکٹس فائر ہو رہے ہیں جیسے ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ وہ اب گر رہے ہیں آئرن ڈوم ان کو پوری طرح سے نہیں پکڑ پا رہا ہے تو نیتن یاہو کے سامنے ایک بڑی چنوٹی تو یہ بھی ہے کہ اپنے ناغرگوں کی رکشہ کرنا ہے فورسز کی رکشہ کرنا ہے جو راکٹس گر رہے ہیں اس کو لے کے آئرن ڈوم پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں ایسے میں جب یہ خبر آتی ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ اپنا سٹیل ڈوم تیار کر لیا ہے اور وہ ہزباللہ کو دے سکتا ہے تو یہ نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی اور اسریل کے لیے ایک بڑی خبر چنوٹی ہو جائے گی کہ اب سٹرائک کرنے میں بھی ساہودانی برتنی پڑے بلکل اور مطلب جہاں پر آپ سوچ رہے ہیں کہ آلریڈی نیتن یاہو اپنے گھرے ہوئے ہیں ان کو معافی تک مانگنی پڑی ہے اپنے عوام سے اپنے لوگوں سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں اس کا بدلہ لیا جائے گا حالانکہ ہماس کی طرف سے کہنا ہے کہ جو شو برامت ہوئے ہیں غزہ سے وہ جان بوچ کر اسرائیل نے ان بندیوں کو مارا ہے اور وہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں اس بارے میں اس طرح کا بیان ہماس کی طرف سے آیا ہے لیکن یہ بیانوں کا دور لگتا چل رہا ہے لیکن اس بیچ ہم یہ مان کے چلے کہ ابھی تو چلیے غزہ میں یدھ برام کی استطیق ہے اور اس کے بعد جو تیاری آس پاس کے شطروں میں دیکھی جاری ہے چاہے خوتی دوارہ ہو یا پھر حزباللہ کے دوارہ ہو یا اور بھی ہماس بھی دیرے دیرے کچھ نہ کچھ کری رہا ہے ایسے میں ہم یہ مان کے چلے کہ جو آگے آنے والے دن ہیں وہ اس ریل کے لیے بھی چنوٹی بھرے ہوں گے اور اس پر سے آپ نے جو ترکیے والی خبر دی وہ اس کے لیے چنتا کا سبب یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے یہاں پہ یہ سیز فائر ہے یہ ختم ہوگا اس کے بعد ایک بات تو تہہ ہے کہ یہ بندگوں کی ہتیا ہوئی ہے اب یہ ہماس کا اس میں اپنا سٹینڈ ہے اس ریل کے اپنے آروف ہیں سچائی جو بھی ہو لیکن ایک بات تو تہہ ہے کہ اس مدے کو لے کر آنے والے کچھ دنوں میں جیسے یہ سیز فائر ہٹے گا اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزہ میں ایک بار پھر بڑی سٹرائک ہو سکتی ہے اور دوسری طرف ہزب کی طرف سے بھی ہزب اللہ کی طرف سے بھی نورڈن اسرائیل کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا رہا سکتی ہے لیکن ایک سوال اور ہے جو کہ اسرائیلی عوام بھی اپنے پردھار منتری سے پوچھ رہی ہے کہ کیا کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا ہے تو کیا جس طرح کی بات اپنے عوام کو اوورلک کر کے آگے بڑھیں گے اور حملہ ہوگا دیکھیں نیتنیاہو جو ہے ان کی ایک مطلب جس طرح کی شخصیت ہے نیتنیاہو کی اور جیسے ہاں پہلے سے دیکھتے آئے ہیں نیتنیاہو کوئی بھی جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ وہ اڈگ رہتے ہیں بھلے چاہے کتنا ویروت کرنا پڑے اور ان کا ایک سٹینڈ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اسرائیل نیشن فرسٹ اس کے لئے چاہے لاکھ قربانیاں دینی پڑ جائیں تو اب یہ ایک بڑا جو ہے دوند وہاں پہ اسرائیل میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف وہاں کی جنتہ ہے جس کی مکھ مانگ یہ ہے کہ جو بندک ہیں ان کو ریہا کروایا جائے لیکن نیتنیاہو جو ہے وہ اس بات کو لے کے اڑے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ گزہ پہ سٹرائک ہوگی اور ابھی بھی اسرائیل کا آپریشن آگے بڑھے گا تو اب یہ آنے والے کچھ دنوں میں جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ اگلے جو ہے جیسی یہ سیس فائر ہٹتا ہے تو تین چار دنوں میں کیا رکھ ہوگا اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے چرچہ کی پچھلے ویڈیو میں کہ یوگ گلنٹ جو ہے وہاں کے رکشہ مندری ان کا اپنا پانٹ اف یو ہے لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ پردرشن کر رہے ہیں اس کا کتنا دباؤ نیتنیاہو پہ ہوگا اور ساتھ ہی کیا نیتنیاہو اپنی ایمیج کو پھر سے ریسٹور کرنے کے لیے کیا کوئی بڑے آپریشن کو کی شروعات کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے نیلو کی اگر کوئی بڑا آپریشن ہوتا بھی ہے تو اس کا کتنا فائدہ اسرائیل کو ہوگا کیا بندکوں کو ریسکیو کیا جا سکے گا یا پھر جیسی کی مانگ ہو رہی ہے کہ پیس پروسس کو آگے بڑھانا ہی بندکوں کی سرکشاک کی سب سے بڑی گیارنٹی ہوگا چھیک ہے لیکن اس بیچ ایک ویڈیو بھی جاری کیا حماس نے جو بندکوں کا بندک کا ایک ویڈیو ہے اور حماس نے کہہ دیا ہے کیونکہ کل ہم نے سنا کہ ان کا ایک بڑے کمانڈر نے میڈیا کے سامنے اور ایک کیامرے کے سامنے ایک بیان انہوں نے دیا کہ دیکھے ایسا ہے کہ اگر اسرائیل پہنچتا ہے بندکوں کے پاس تا تو ہم انہیں مار دیں گے اس طرح ہے کہ خبروں کے بیچ میں نتن یاہو پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں دکھ تو ہیں ہمیں لیکن ہم اس سے بڑا حملہ کریں گے حماس کے اس کا بدلہ لیں گے ان سب کے بیچ میں جو بندک ہے ان کی رہائی کا آگے کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اس سمائے فلحال اگر ایز آف ناؤ آج کی بات کی جائے تو ابھی بندکوں کے اور وہ اس پہ سٹینڈ پہ قائم ہے جہاں تک پیس پروسس آگے بڑھنے کی بات ہے تو جو سمجھوتوں کی بات ہے جو شرطیں ہیں جو نتن یاہو نے سامنے رکھی ہیں یہ نہ ہماس کو منظور ہے نہ ایران کو منظور ہے نہ عزباللہ کو منظور ہے فلاڈیلفیا کوریڈور کو لیکے جو ہے جو نتن یاہو چاہتے ہیں کہ وہاں فورسس رہیں وہ قطع ہماس کو منظور نہیں ہے تو ایسی ستیتی میں دیکھئے کہ ایز آف ناؤ بندکوں کی رہائی تو بہت مشکل لگ رہی ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایک بڑے سنگھرش کی طرف پھر سے بڑھتا دکھ رہا ہے بلکل تو بڑے سنگھرش کی طرف اسرائیل ہماس کا جو یدھ ہے آگے بڑھتا دکھائی دے رہا ہے بات چانتی وارتہ کی ضرور ہو رہی ہے بندکوں کی رہائی کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ گزہ کے لوگ ہو یا پھر اسرائیل کے لوگ ہو لیکن ابھی فلحال کی ستیتی دیکھ کر تو یہ بلکل نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بندکوں کی رہائی کا راستہ ترنت کھلتا دکھائی دے رہا ہے اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ